موسیقی میں لوگوں کو روحانی علاج بھی بتاتا ہوں اور طبو نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج بھی بتاتا ہوں لیکن روحانی علاج بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے لوگ پیر کہیں بھائی مجھے پیر نہ کہیے گا میں ایک سکالر ہوں میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں میں ایک طالب علم ہوں بس اللہ تعالی میرا خاتمہ جو ہے ایمان پر کر دے اس سے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اور اللہ تعالی مجھے صحت والی زندگی دے میری ایک ہی خواہش ہے میری کوئی گاڑی کی خواہش نہیں کوئی بنگلے کی خواہش نہیں میری ایک ہی خواہش ہے کہ یا اللہ مجھے صحت والی زندگی دینا ایک طرف تمام دنیا کی دولت ہو اور دوسری طرف صحت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں امیر آدمی ہوں مجھے اللہ نے صحت دی اور دوسرا اللہ نے مجھے طالب علم رکھا ہوا ہے اور میں طالب علم رہوں ساری زندگی اور لوگوں تک یہ پیغام دیتا رہوں میرے لئے بڑا آدمی وہ ہے جو علم جانتا ہے بڑا آدمی اہدھے والا نہیں ہے بڑا آدمی استاد ہے اور حکمت کا تعلق بھی ممبر و محراب سے ہے بیڈ سورز السراندہ باڑی بدن پر ناسور داگ دبوں کے لئے اگر بدن پر ناسور داگ دبے ہوں تو یہ آیت اکتالیس مرتبہ پڑھئے اور باچ پر ذریرہ پر جسے بچ یا وچ بھی کہتے ہیں سویٹ فلیگ روٹ بھی کہتے ہیں اس پر دم کیجئے اور اس پر اپلائی کیجئے جہاں بدن پر ناسور داگ دبے ہوں فریکلز ہوں پمپلز ہوں اکنی ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور شفاہ ہوگی اور اس میں شہد ملا لیجئے آپ چاہیں تو تھوڑا سا دودھ ملا لیجئے لیپ کر کے پھر آپ لگائیے if this verse is recited 41 times blow on sweet philag root with honey and applied it open source of the body then they will be cured انشاءاللہ